امریکہ نے بلوچستان لیبریشن آرمی کو عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق فیصلے کے بعد بی ایل اے کی معاملت بھی دہشتگردی تصور ہوگی امریکہ نے پاکستان میں تخریب کاری کی متعدد کاروائیوں میں ملابس بلوچستان لیبریشن آرمی کو عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے کل ادم جندولہ جیش العدل اور فیدائن اسلام کو بھی غیر ملکی دہشتگرد تنظیموں کی فیرست میں شامل کر دیا ہے ان دہشتگرد تنظیموں کے امریکہ میں تمام اساس منجمت کر دیے گئے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی شہریوں پر ان تنظیموں سے کسی قسم کے لیندین پر پابندی ہوگی کل ادم تنظیم بی ایل اے دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہے بی ایل اے مسلحہ الید کی پسند گروپ ہے جو سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بناتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ بی ایل اے کی جانب سے گزشتہ سال پاکستان میں کئی دہشتگرد حملے کیے گئے بی ایل اے نے اگست 2018 میں بلوچستان میں چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا نومبر 2018 میں کراچی میں چینی کانسلیٹ پر حملہ کیا اور بی ایل اے نے مئن 2019 میں گوادر میں ایک ہوتل پر حملہ کیا پاکستان اور برطانیہ پہلے ہی بی اے لے کو دہشتگرد انظیم قرار دے چکے ہیں اور حکومت پاکستان طویل عرصے سے امریکہ سے بھی بی اے لے کو دہشتگرد انظیم قرار دینے کا مطالبہ کر رہی تھی